اس ویڈیو میں ہم تصویروں کی مدد سے تین لیٹرز والے الفاظ کو پہچانے کی مشک کریں گے شروع کرتے ہیں آپ بھی میری مدد کیجئے اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ ہے ایک مگ 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 کو چائے یا دودھ وغیرہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ہم مگ کے لفظ کو تلاش کریں گے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر بی کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ای لیٹر ای کی کیا ساؤنڈ ہے اے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈی لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے د ڈ اے ڈ بن جائے گا ایڈ ایڈ اور ب ایڈ بن گیا بیڈ یعنی پلنگ اگرہ لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر آئے لیٹر آئے کی شارٹ فال ساؤنڈ کیا ہے ای اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب ای ب بن جائے گا اب اب اور ب اب بن گیا بیب چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو ساف رکھنے کے لیے بیب کا استعمال کیا جاتا ہے اگرہ لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی ساؤنڈ کیا ہے م م م اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر یو لیٹر یو کی شارٹ فال ساؤنڈ کیا ہے ا ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر جی لیٹر جی کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ اگ بن جائے گا اگ اگ اور م اگ بن گیا مگ 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 اور اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ بھی ہے مگ تو اب ہم مگ کے لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے اس دائرے میں کیا لکھا ہے م اگ مگ اور یہ کیا ہے یہ ہے مگ کی تصویر چلیے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک بیب بیب چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو ساف رکھنے کے لیے انہیں بیب پہنایا جاتا ہے اب ہم بیب کا لفظ تلاش کریں گے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر بی کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ای لیٹر ای کی شارٹ واؤل ساؤنڈ کیا ہے اے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈی لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے د ڈ اے ڈ بن جائے گا ایڈ ایڈ اور ب ایڈ بن گیا بیڈ یعنی پلنگ اگلا لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی کیا ساؤنڈ ہے ہم ہم اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈیو لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے شارٹ واؤل ساؤنڈ ہے ا اے اور یہ ہے لیٹر جی لیٹر جی کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ اگ بن جائے گا اگ اگ اور م اگ بن گیا مگ مگ کو چائے یا دودھ وغیرہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگلا لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈیو لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر آئے لیٹر آئے کی کیا ساؤنڈ ہے شارٹ واؤل ساؤنڈ ہے ای ای اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈیو لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب ای ب بن جائے گا اب اب اور ب اب کیا بنا بیب اور اس تصویر میں کیا ہے یہ ہے بیب اب ہم بیب کے لفظ کے گرد تائرہ بنائیں گے اس دائرے میں کیا لکھا ہے ب اب بیب چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو ساف رکھنے کے لیے انھیں کیا پہنایا جاتا ہے بیب اور یہ ہے بیب کی تصویر اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک بیڈ بیڈ یعنی پلنگ اب ہم بیٹ کے لفظ کو تلاش کریں گے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ب لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر آئی لیٹر آئی کی شارٹ والس ساؤنڈ کیا ہے E اور یہ کیا ہے یہ ہے letter B letter B کی کیا ساؤنڈ ہے B E B کیا بنا Ib اور B Ib کیا بنے گا Bib چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو ساف رکھنے کے لیے انہیں بب پہنائے جاتا ہے اگلہ لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے letter M letter M کی کیا ساؤنڈ ہے M اور یہ کیا ہے یہ ہے letter U letter U کی شوٹ فال ساؤنڈ کیا ہے A اور یہ ہے letter G letter G کی کیا ساؤنڈ ہے G G A G کیا بنے گا اگ اگ اور M اگ بن گیا مگ کیا ساؤنڈ ہے D D A D بن جائے گا Ed Ed اور B Ed کیا بنا Bed Ed یعنی پلنگ اور یہ کیا ہے یہ ہے bed کی تصویر اب ہم bed کے لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے اس دائرے میں کیا لکھا ہے B Ed bed بیٹ یعنی پلنگ یعنی پلنگ اور یہ ہے bed کی تصویر اب ہم ہر تصویر میں بنی ہوئی چیز اور اس کے نام کو پہچان کر انہیں آپس میں ملا دیں گے شروع کرتے ہیں اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ ہے ایک بب چھوٹے بچوں کو بب پہنایا جاتا ہے تاکہ ان کے کپڑے ساف رہیں اب ہم نے بب کا لفظ تلاش کرنا ہے ساؤنڈز کی مدد سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر M لیٹر M کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے م م اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر U لیٹر U کی شارٹ وال ساؤنڈ کیا ہے ا ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر G لیٹر G کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ بن جائے گا اگ اگ اور م اگ بن گیا مگ اگلا لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر B لیٹر B کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر E لیٹر E کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے ا ا اور یہ ہے لیٹر D لیٹر D کی کیا ساؤنڈ ہے د د ایڈ بن جائے گا ایڈ اور ب ایڈ بن گیا بیڈ یہ کیا لیٹر ہے یہ ہے لیٹر بیڈ لیٹر بی کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر آئے لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے ای ای اور یہ ہے لیٹر بی لیٹر بی کی ساؤنڈ ہے ب ب ای ب بن گیا اب اور ب اب بن جائے گا بیب اور یہی وہ لفظ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے اب ہم بیب کے لفظ کو اس کی تصویر سے ملا دیں گے یہ ہے بیب کی تصویر اور یہ لکھا ہے بیب چلیے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے مگ 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 کو چائے یا دودھ وغیرہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ہم نے مگ کا لفظ تلاش کرنا ہے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی کیا ساؤنڈ ہے م م اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر یو لیٹر یو کی شوٹ واؤل ساؤنڈ کیا ہے ا ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر جی لیٹر جی کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ ا گ کیا بنے گا اگ اگ اور مگ بن گیا مگ اور یہی وہ لفظ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے اب ہم اس لفظ کو اس کی تصویر کے ساتھ ملا دیں گے یہ ہے مگ کی تصویر اور یہ لکھا ہے مگ چلیے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک بیڈ بیڈ یعنی پلنگ اب ہم نے بیڈ کا لفظ تلاش کرنا ہے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی ساؤنڈ کیا ہے م یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر یو لیٹر یو کی شارٹ واؤل ساؤنڈ ہے ا اور یہ ہے لیٹر جی لیٹر جی کی ساؤنڈ ہے گ اگ کیا بنے گا اگ اور م اگ بن گا مگ اگلا لفظ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر بی کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ ہے لیٹر ای لیٹر ای کی شارٹ واؤل ساؤنڈ کیا ہے اے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈی لیٹر ڈی کی کیا ساؤنڈ ہے د ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کیا بنے گا ایڈ ڈ ڈ اور ب ایڈ بن گیا بیڈ یعنی پلنگ اب ہم بیٹ کے لفظ کو اس کی تصویر کے ساتھ ملائیں گے یہ ہے بیڈ کی تصویر اور یہ لکھا ہے بیڈ اب آپ ان تصویروں میں بنی ہوئی چیزوں اور ان کے ناموں کی تہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار ری پلے کیجئے اور اپنی مشک جاری رکھئے موسیقی موسیقی